اصل میں دیکھئے جب بھی آدمی کام کرتا ہے تو اس کی کہیں پہ یہ نیت نہیں ہوتی ہے کہ مطلب اس کو کوئی پروسکار ملے یا وہ کوئی پروسکار کے لئے کام کرتا ہے لیکن جب بھی پروسکار ملتا ہے تو وہ کام کے لئے ضرور ایک آدمی کو حسلہ دیتا ہے اور آگے بڑھنے کی ایک طاقت دیتا ہے پہلی مرتبہ مجھے ویسے تو کافی پروسکار ملے بھارت میں پورے بھارت میں الگ الگ جگہ پر پروسکار ملے پہلی مرتبہ انٹریاشتے اس طرح پر جو ہے ریکنگریشن مل رہا ہے پہچان مل رہی ہے اور آنے والی چوبیس تاریخ کو مجھے جو ہے لندن پارلمنٹ میں آمد نیوتا دیا گیا ہے کہ آپ وہاں پر آئیں اور زمین کے اس طرح پر آپ بلکل نیچی کی سطح پر اتر کے کس طریقے سے لوگوں کے کام کرتے ہیں وہ تھوڑا وہاں پر آپ دس منٹ بولیں اور وہاں پر ہر سال جو ہے ایک بھارت بھاگے ویداتا مہاتمہ گاندی نوبل ایوارڈز ہوتا ہے بھارت بھاگے ویداتا مہاتمہ گاندی نوبل ایوارڈز ہوتا ہے تو انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ آپ کو ہم اس ایوارڈز سے سمانت کرنا چاہتے ہیں تو میرے لیے کہ یہ اوثر جو ہے بہت بڑی خوشکسمتی کی بات ہے اور میں اس کو بہت پوزیٹیو لی لے رہا ہوں مجھے لگتا ہے کہ یہ صرف میرا سمان نہیں ہے یہ ہر اس ویکتی کا سمان ہے جس نے مجھے اس قابل بنایا اس جگہ پہنچایا کہ مجھے انتراشتے اس طرح پر بھارت کو ریپیزنٹ کرنے کا موقع مل سکے تو میں اپنے آپ کو بہت صحب آگے محسوس کرتا ہوں بہت اچھا فیل ہوا بہت اچھا فیل ہوا ہمیشہ کی طرح مطلب میں ان چیزوں کو جتنی اہمیت دینا چاہیے کہ بعض مرتبہ کامیابی انسان کا دماغ کہیں نہ کہیں کیبر تکبر کے درجے میں لے جاتی ہے تو لیکن پھر بھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ زمین کے اس طرح پر اپنے قدم جمائے رکھے اور کام کرتے رہے ہیں پکا پکڑ پکڑ ہم لوگ آنے والے دنوں میں اور بھی ملکوں میں جانے کی کوشش کریں گے مقصد جانا نہیں ہے مقصد بھارت کا نطرت کرتے ہوئے جانا یہ گورو ور سمان کی بات ہے